آسکار ورڈ کی دعویدار فلم چوائلنڈ جو 18 نومبر کو پاکستان میں ریلیز ہونے والی تھی کو انتہائی قابل طراز مواد رکھنے کی شکایات محصول ہونے کے بعد سینسر بوڈ نے پابندی لگا دی ہے پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے 11 نومبر کو جاری ہونے والے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملک کے سینسر بوڈ نے 17 اگرس کو فلم کی ریلیز کے لیے گرین سگنل دے دیا تھا لیکن اب اس نے پاکستان بھر میں فلم کی نمائش کا فیصلہ واپس لے لیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹے رہے ہیں پاکستانی ایک کنفیوزڈ قوم ہیں ایسا ہر قدم پہ واضح ہوتا ہے اقتلاف پھر آئے کیسے کیا جا سکتا ہے ہر کمیونٹی کے حقوق کا کیسے تحفظ کرنا ہے یہ سوچ ہی ہمارے معاشرے میں پنپنے نہیں دی گئی خواجہ سرہ کمیونٹی ہو یا گے ایشو ہر چیز کو دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور خاص طور پر کانٹینٹ ٹروڈکشن میں ہر طرح کی آئیڈیاز پر کریئیٹیو انداز میں کام کرنے کی سہولت اپنے فنکاروں کو دی جانی چاہیے جس کا ہمیشہ سے فکتان رہا ہے پس ساس پہو کے جگڑے دکھا دو اس قوم کو یا ماردھار والی فلمیں اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں اس سے پہلے سرمت کی فلم زندگی تماشہ بین ہوئی اب سرمت کی ہی کوسٹ ٹروڈکشن کی یہ فلم بھی مسائل کا شکار نظر آتی ہے سرمت جیسا ہیرہ ڈائریکٹر ہمیں ملا ہے لیکن ہم نے بھی اس کو سیاپا ہی ڈالا ہوا ہے سرمت باؤ تو بس ہمسفر ٹائپ ڈرامے بنا ایک کم لی تے جوائی لینڈ تے زندگی تماشہ ویکہ نالی کوم ہی نہیں ان کی زندگی ویسے ہی تماشہ ہے اور جوائی لینڈ میں رہنے کا ان کو پتا ہی نہیں بس سیاپا لینڈ میں رہنے دو ان کو گندی فلمیں چوری چھپے دیکھ لیں گے اگر کوئی کریئٹی کنسیپچول کام ان کو حضم نہیں ہوتا ہر چیز میں ان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے